شابت وزیر آزم کے خلاف حدم اعتماد کی تحریک آئی ہر دن پی ٹی آئی کی بوکلاہٹ میں اضافہ ہوتا گیا اور اب جب وہ خود کچھ حملہ کر بیٹھے ہیں خود پہ بھی پارلیمان پہ بھی نظام پہ بھی اور اب انہوں نے وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے والا کام شروع کر رکھا ہے پہلے کہا کہ ہم جشن منائیں گے ملک کی بربادی کا آئین کی پامالی کا پارلیمان کی بے توقیدی کا اس ملک میں روایتوں کے قتل کا جشن منائیں گے اور اب اس جشن کو اتجاج میں تبدیل کیا گیا ہے کہ وہ کسی طرح اداروں پہ روب ڈال سکیں اداروں کو تباہوں میں لاسکیں یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پورے ملک میں اتجاج کریں گے کس کے خلاف اتجاج کریں گے سپریم کورٹ کے خلاف اتجاج کریں گے کس کے خلاف اتجاج کرنا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے پاس تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور بہت بڑا لمحہ ہے ہم سب میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی واحد ذمہ دار ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدالت کو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف سبسٹینشل ویو نہیں لینے کا وقت یہ صرف واقعاتی ایشوز نہیں ہے یہ صرف میرلی قانون کا ایشو نہیں ہے اس وقت دیکھنا ہے کہ جو خودکش حملہ وزیراعظم اور پی ٹی آئی نے پاکستان پہ کیا ہے جو سپیکر کے ذریعے حملہ کرایا گیا ہے اس کا کانسیکنٹل ویو کیا ہے اس کے اثرات کیا ہونے ہیں پاکستان پہ اور اس کے بہت خوفناک اثرات ہونے جا رہے ہیں پاکستان بہت فرجائل حالت میں ہے ساری جماعتیں سارے طبقات اس بات پہ متفق ہیں اس میں ہم سب ذمہ دار ہے سارا معاشرہ لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان سیو اٹ اور ویو اٹ اس صورتحال کا شکار ہو چکا ہے یا اس کو بچالو یا اس کو خدا حافظ کہلو وہاں کھڑے ہو گئے آ کے ہم اور یہی کام آج عدالت کے ذمہ آ گیا ہے سیو اٹ اور ویو اٹ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو سیو کریں گے اور یہ میں پھر کہوں گا کہ صرف سرکمسٹانچل ویو لینے کا نہیں وقت بلکہ اس کے کانسیکنٹل ویو لینے کا وقت ہے عام حالات میں عام صورتحال میں قانون کی دیوی کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے وہ جذبات سیاری ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے عدالتیں نیوٹرل رہیں لیکن اس وقت بہرحال اس پٹی سے باہر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے سمرات اور اثرات کیا ہوں گے صرف جو مخصوص قانونی مشغافیاں ہیں اس کے اندر پھسے رہنے کا نہیں ہے اور ہمیں بلکل اس تاریخی لمحے کو سب کو جاج کرنا ہے سب نے مل کے یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے یقیناً سب نے مل کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے لیکن آج وقت بہرحال عدالت کے پاس ہے سیو اٹ اور ویو اٹ اور یہ جو کل آپ نے سوال کیا یہاں سے ایک دوست نے کہ بیو آیا ہے سیکیورٹی اداروں کا تو اس جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا تھا اس میٹنگ کے بعد اس میں تو کوئی کسی جماعت پہ یا پاکستان کے خلاف کسی سازش کا یا کسی کے ملوث ہونے کا یا پاکستان کے اوپر حملے کا ذکر نہیں ہے اس کے بعد ان کی سیکیورٹی کانفرنس میں جو بیٹنگز ہیں وہ ملکاتے ہیں جو گفتگو ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے اور اس کے اوپر ایف پی سی سی آئی کا ریزولیشن بھی اور لیگر ٹریڈ آگزیویشنز کے بھی موجود ہیں پاکستان کی سیسی جماعتوں کے بھیوز بھی موجود ہیں یہ یاد رکھئے کہ یہ جو سفارت کاری میں خطوں کتابت کی جاتی ہے جو جو کیبلز لکھی جاتی ہے یہ عام زبان میں نہیں ہوتی یہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے انکرپٹڈ ہوتی ہے اور اس کو کوڈڈ لینگویج کو یہاں فارن آف اور اس کی کوڈڈ ہونا یا اس کا انکرپٹڈ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو محفوظ رہے وہ کیبل کوئی پڑھ نہ سکے دوسرا اگر کسی اور کے ہاتھ بھی لگے اور یہاں اس کو ڈی کوڈی فائی کیا جاتا ہے اس کو ڈی کرپٹ کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے جو جونئیس سٹاف ہوتا ہے بیٹھا ہوا وہ کرتے ہیں انہوں نے کسی جونئیس سٹاف سے وہ ڈی کرپٹ کرایا ہے اور اس سے مرضی کا اپنا اعلامیاں نکلوایا ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے سارا کچھ ساری بیمانی کرنے کے باوجود لیکن یہ بات ہم نے کل بھی گدارش کی تھی آج بھی کہ اس وقت سپیکر کی جو رولنگ ہے جس نے پورے ملک کے اس نظام کو تحت ایک رکھا ہے اس وقت لٹکا دیا ہے اگر وہ رولنگ درست ہے اگر وہ رولنگ انچیکڈ ہے اس کے اوپر قدگن نہیں لگ سکتی اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا اس نے آئین سے بھی کھلوار کیا ہے اس نے قانون سے بھی کھلوار کیا ہے اس نے پارلیمان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے اس نے جمہوریت کے اوپر بھی حملہ کیا ہے وہ صرف کانسیوکینٹل وہ سرکمسٹانچل نہیں ہے اس کے کانسیوکینسز بڑے ڈائر ہیں بڑے خوفناک ہیں لہذا اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ سپیکر کی رولنگ کے مطابق یا تو اپوزیشن ساری قدار ہے اور وہ قرار واقعی صدا پانی چاہیے یا پھر یہ فیصلہ سنانے والا اور اس سے اس کو جو سکرپٹ لکھ کے دینے والے ہیں اور جو سکرپٹ پر عمل کرنے والے کردار ہیں ان سب کے خلاف یہ عمل ہونا ہوگا کہیں تو اس معاملے کو روکنا ہوگا میں پھر کہوں گا میں کسی کو اس میں بے گناہ نہیں کہتا سب اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کوئی تھوڑا بڑا حصہ ڈالا گیا ہوگا کتائیاں ہوئی ہوگی لیکن جو آج خود کش ہوا یہ سنامی اس سے پہلے نہیں آیا تھا اور عمران خان کو میں کیا کہوں حیران ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں اب کیا خان صاحب کو مبارک دیں آپ سنامی سنامی کہتے تھے یہ سنامی لانا تھا اور یہ واقعی پاکستان کے اوپر ایک سنامی آیا ہے اب عدالت ہی بچائے تو بچائے ورنہ انہوں نے تو اپنی طرف سے آخری حملہ کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پریشان ہے یہ حکومت وزیر آزم کہ میرے بعد کوئی اور نہ آئے الیکشن ہو یا کوئی سارا نظام لے بیٹا جائے اسی لیے کہ چوہدری سرور اور علیم خان ہی نہیں ایک ایک وزیر بولے گا ایک ایک بیروکریٹ بولے گا اور جب قوم کے سامدے ان کی شکلیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے گھناؤنے چہرے اور کتنے کمال کے کردار ہیں ایک ایک خاتور کا چلے جانا یا نہ جانے جانا وہ ہمارے لیے وہ میٹر نہیں کرتی جو بھی اس کے کردار ہیں وہ اپنی صدا پائیں گے لیکن اصل میں تو میٹر کرتا ہے کہ اس کا تعلق کہا تھا اس کا سورس کیا تھا وہ پاکستان کی چیف ایگزیکٹیو تو نہیں تھی وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹیو تو نہیں تھی اس کے پاس کوئی سیاسی اختیار تو نہیں تھا انتظامی ہاں وہ انڈائریکٹلی پاکستان میں بہت بڑے انتظامی اختیار استعمال کرتی تھی اور وہ کون سے سورس تھے ابھی ان کے نام آنے جلد شروع ہوئے ہیں ابھی دیکھیں تو صحیح آگے آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں ہماری توقع تو یہ ہے ٹھیک ہے عدالت کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے اور جج سہبان زیادہ بہتر جانتے ہیں سب کو سن کے ہی فیصلہ انہوں نے سنانا ہے لیکن جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ پرسوں آ جانا چاہیے تھا لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں جج سہبان کی میں نے تو کہایا نا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان is at position ہم سب نے مل کے either to save it or to wave it یہ صورتحال آگی ہے اللہ کرے میرا صور غلط ہو پی ٹی ای خودی حکومت میں تھی حکومت سے نکلنے کے بعد پی ٹی ای خودی حکومت میں تھی حکومت سے نکلنے کے بعد انہوں نے احتجار بھی شروع کر دیا تو کیا اپوزیشن بھی اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے تیار ہے یا لانے جا رہی ہے دیکھئے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کے جلسے کیے تو پاکستان کے عوام کس طرح سامنے آئے تھے بلاول صاحب نے کراچی سے اسلام وقت مارس کیا تو لوگ سڑکوں پر کس طرح آئے تھے ہر شہر میں ہر گلی میں لوگ موجود تھے ہم اگر ایک دن بھی اپوزیشن کال دے تو ہم پورے پاکستان میں اتجاز کر سکتے ہیں لیکن اتجاز کس کے خلاف کرنا ہے آج معاملہ عدالت میں ہے جو اتجاز کا ذکر کر رہا ہے جو اتجاز کی کالیں دے رہا ہے وہ بنیادی طور پر عدالت پر دباؤ ڈال ہماری دانسٹ ہماری دانسٹ میں وہ عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پاکستان پر ایک اور مار کرنا چاہ رہا ہے اس نے پارلیمان تو ڈھالی اب وہ شاید سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے اچھا 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 چار بروپر سپڑ لیں کیونکہ سارا کچھا چھٹا کھول جائے اس کے ورمت برسکتے ہیں ایسے اچھا بذار سینہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ایک علیم خان اور چاری سرور میں یہ بھی بہت سارے کردار بولیں اچھا سنر سارے مظلوم بولیں اچھا سنر آپ کے سمیتے ہیں کہ یہ تین چار بورٹوں ہیں بھواب چھوٹی ہو گیا دیکھئے اس میں بہت سارے کردار ہوں گے یقین ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے میں تو کہتا ہوں جی یہ معاملہ پروب ہونا چاہیے میں نے کہا نا کہ یہ ڈیکرپٹیڈ میسیج جو ہے جس کو بنا کے انہوں نے اسی طرح کلریکل سٹاف سے ہمارے سامنے لے آئے ہیں جب وہ سامنے آئے گا اس کا انکرپٹیڈ میسیج آئے گا اس کا ڈیکوڈڈ میسیج آئے گا کوڈڈ میسیج آئے گا یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے کیا اور اس میں جو انہوں نے کیا ہے بددیانتی کے ساتھ بھی کیا ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کے دفاعی ادارے بھی جو بھی وہ دے رہے ہیں وہ ان کو خوش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملے بس کرو ہم دنیا کے ساتھ کٹ کے نہیں جی سکتے پر آپ اکیلے غیرت مند نہیں ہو آپ سے پہلے یہاں اور آپ کیا ہو آپ صرف دعوے کرنے والے ہو آپ سے پہلے ہم نے تاریخ کے ہر مور میں پاکستان کی سولیڈیریٹی کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کے وقار کے لیے ہر جگہ پہ اپنی جانوں کے نظرانے بھی دیئے ہیں اپنی حکومتیں کوئی قربانیاں بھی دی ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہوں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم نے تو نقرام وزیراعظم کا نام بیش کر دیا ہے کیا آپ کی اپوزیشن کی اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے جو نام اس وقت ابھی تو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے عدالت میں کیس چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ نظام واپس اپنی جگہ پہ آئے گا لیکن آپ ذرا ان کی ان کے ارادے دیکھ لیجئے جو نام سامنے آیا ہے ان کی طرف سے وہ خود بولتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہے تینکیو